اسلام آئیکم میں ہوں ملک محمد جہازے میبل ایڈوکیٹ ہائی گوٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائرز نیسٹ آج کی ہماری ویڈیو غیر قانونی اسلحے کے نقصان اس کی سزاؤں اور جرمانے کے متعلق ہے اور پاکستان آرمز آرڈینرس نائنٹین سکسٹی فائیو کے تحت ہم غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور غیر قانونی اسلحہ لے کر چلنے یعنی کہ غیر لائسنس یا افتہ اسلحہ لے کر چلنے کے اوپر جو سزائیں دی گئی ہیں اور جو جرمانے کی یا قید کی سزا ہے اس سے متعلق بات کریں گے اور تجزیہ کریں گے اگر کوئی شخص غیر قانونی اسلحہ لے کر گھوم رہا ہے چاہے وہ دشمنی دار ہی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ اپنے تحفظ سیلف ڈیفنس یا اپنی فیملی کی سیکیورٹی کے لیے ہی لے کر کیوں نہ پھر رہا ہو پاکستان آرمز آرڈینس نائنٹین سکسٹی فائیو کے تحت وہ شخص سزا کا مستحق ہے اور اگر کسی شخص نے ناجائز یا غیر لائسنس یا افتہ اسلحہ جسے غیر قانونی اسلحہ بھی کہتے ہیں اپنے گھر میں اپنی فیکٹری میں اپنی شاپ پر رکھا ہوا ہے چاہے وہ اسلحہ سیلف ڈیفنس میں ہی کیوں نہیں رکھا گیا یا اپنے ذاتی تحفظ یا سیکیورٹی کے لیے ہی کیوں نہ رکھا گیا ہو پاکستان آرمز آرڈینس نائنٹین سکسٹی فائیو کے تحت وہ بھی ایک جرم ہے ناجائز یا غیر قانونی اسلحہ یا ہتھیار یا اناثورائزڈ ویپنز وہ ویپنز ہیں یا وہ ہتھیار ہیں جن کا حکومت نے کوئی لائسنس جاری نہ کیا ہو نہ تو ان کو کیری کرنے کا کوئی لائسنس جاری کیا ہو اور نہ ہی اپنی پوزیشن میں یا اپنے قبضے میں رکھنے کا کوئی لائسنس جاری کیا ہو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک مشہور بات جو اکثر سننے کو ملتی ہے کہ اس کے اوپر تیرہ بیس پینسٹھ کی یا تیرہ بھی پینٹ کی ایف آئی آر ہو گئی ہے وہ تیرہ بیس پینسٹھ کیا ہے اس کا بھی آج کی ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے پاکستان آرمز آرڈینس نائیٹین سکسٹی فائیو کا سیکشن ایٹ پروہپشن آف گوئنگ آرمد ویڈاوٹ لائسنس کی ممانیت کرتا ہے اس عمل کو ناجائز قرار دیتا ہے چاہے آپ نے پروہپٹڈ بور کا ویپن کیری کیا ہوا ہو یا آپ نے نون پروہپٹڈ بور یا غیر ممنوع بور کا ہتھیار اٹھایا ہوا ہو اور پاکستان آرمز آرڈینس نائیٹین سکسٹی فائیو کا سیکشن نائن یہ کہتا ہے کہ آپ غیر قانونی اور ناجائز یا غیر لائسنس یافتہ اسلحہ اپنی پوزیشن میں اپنے مکان دکان فیکٹری یا کہیں بھی اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتے وہ اس کی ممانیت کرتا ہے اور ان دونوں سیکشن کی خلاورزی کے اوپر آپ کے اوپر سیکشن تیرہ کے تحت ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے جو ایسا کرتا ہے اس کے خلاف سیکشن تیرہ کی ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے اور سیکشن تیرہ سزاؤں کو ڈیل کرتا ہے اور سیکشن تیرہ ہی وہ سیکشن ہے جسے تیرہ بیس پینسٹ کہا جاتا ہے سیکشن اس کا تیرہ ہے جو آرمز آرڈیننس ہے وہ نائنٹین سکسٹی فائیو کا ہے اور اس میں جو اس کا سب سیکشن ہے ٹو اور اس کا سب سیکشن ہے اے سیکشن تیرہ سب سیکشن دو سب سیکشن اے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص غیر قانونی طور پر غیر ممنوع بور کا اسلحہ لے کر گھوم رہا ہے یا اس کی نمائش کر رہا ہے یا اس کو کیری کر رکھا ہے تو اس کو دو سال سے لے کر سات سال کی سزا ہو سکتی ہے اور بھاری جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے پاکستان آرمز آرڈیننس نائنٹین سکسٹی فائیو کا سیکشن تیرہ سب سیکشن دو سب سیکشن بی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی شخص نے اپنی ذاتی ملکیت میں اپنے دفتر میں مکان میں فیکٹری میں یا اپنے ڈیرے پر ممنوع بور کا ہتھیار یا پروہپٹڈ بور کا ویپن رکھا ہوا ہے چاہے وہ اپنے تحفظ یا سیلف ڈیفنس کے لیے ہی کیوں نہ رکھا ہو قابل سزا جرم ہے جس کی سزا کم از کم چار سال اور زیادہ سے زیادہ سات سال تک ہے اور اس پر بھاری جرمانہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان آرمز آرڈیننس نائنٹین سکسٹی فائیو کا سیکشن تھرٹین سب سیکشن ٹو سب سیکشن سی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے پاس غیر قانونی اسلحہ رکھتا ہے اور وہ غیر قانونی ہتھیار دو یا دو سے زائد ہوتے ہیں اور ممنوع بور کے ہوتے ہیں یا پھر وہ پانچ یا پانچ سے زائد غیر ممنوع بور کے ہتھیار رکھتا ہے یا پھر ایک ممنوع بور کا ہتھیار اور دو غیر ممنوع بور کے ہتھیار رکھتا ہے تو اس کو کم سے کم پانچ سال قید اور زیادہ سے زیادہ چودہ سال قید کی سزا ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھاری جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے پاکستان آرمز آرڈیننس 1965 کا سیکشن سولہ جو ہے وہ بھی ایک انتہائی اہم سیکشن ہے جسے سولہ بیس پینسٹھ بھی کہتے ہیں اس سیکشن میں بھی کچھ سزائیں دی گئی ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کا لائسنس یافتہ اصلہ بھی استعمال کرتا ہے چاہے اس کی اجازت سے ہو یا اس کی اجازت کے بغیر ہو اور وہ لائسنس یافتہ اصلہ اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے یا اس کی نمائش کر رہا ہے یا اس کو کیری کر کے لے جا رہا ہے تو یہ بھی ایک قابل سزا جرم ہے یا اگر کسی شخص نے کسی آن آتھورائزڈ اسلحہ ڈیلر سے ویپن خرید لیا ہے یا ہتھیار خرید لیا ہے یا کسی غیر تصدیق شدہ ڈیلر سے جس کے پاس آرمز کو فروخت کرنے کا لائسنس بھی نہیں ہے اس سے اگر ویپن خرید لیا ہے تو وہ بھی ایک قابل سزا جرم ہے یا کسی شخص نے اپنا لائسنس یافتہ ہتھیار یا ویپن کسی ان آتھورائز جسلا ڈیلر کو فروخت کر دیا ہے تو وہ بھی ایک قابل تازیر جرم ہے اس پر پاکستان آرمز آرڈینس نائنٹین سکسٹی فائیو کا سیکشن سولہ ٹریکٹ کرتا ہے اور اس میں اس کی سزا دی گئی ہے اور اس میں ان تمام مندرجہ بالا جرائم کی سزا تجویز کی گئی ہے ان تمام مندرجہ بالا جرائم پر سیکشن سولہ کے تحت ایف آئی آر کا اندراج بھی ہوگا ان تمام جرائم کی سزا تین سال اور بھاری جرمانہ ہے اس سلسلے میں قانون انتہائی واضح ہے کہ کسی کا بھی لائسنس یافتہ اسلحہ بھی کوئی دوسرا شخص یا تھرڈ پرسن کیری کر کے یا اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتا یا اس کی نمائش نہیں کر سکتا اور اسلحہ لائسنس کے حصول کے بعد بھی آپ اگر اسلحہ خریدنے جائیں تو کسی آتھورائز اسلحہ ڈیلر سے ہی اپنا ہتھیار خریدیں اور کسی آتھورائز اسلحہ ڈیلر کو ہی اگر فروخت کرنا ہو ہتھیار یا ویپن تو اس کو فروخت کریں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم نے غیر قانونی اور ناجائز اسلحہ لے کر بھومنے یا نمائش کرنے یا کیری کرنے اور اس کو اپنے قبضے میں رکھنے اور دیگر جرائم جو اسلحہ سے جڑے ہوئے ہیں یا اسلحہ لائسنس سے جڑے ہوئے ہیں ان کی وضاحت کی ہے اور اس سلسلے میں اگر کوئی آپ کے سوالات ہوں یا کیوریز ہوں تو آپ ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیا کریں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کر کے کومنٹ کر کے اور اسلحہ کے شوقین حضرات جو اسلحہ کو قانونی حیثیت دینا چاہتے ہیں ان تک ضرور فارورٹ کریں اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کر نوٹفیکشنز آن کر لیں تاکہ آپ کو قانون سے جوڑی معلومات بروقت پہنچتی رہیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ جیتے رہیں آباد رہیں